نمسکار ہر خبر ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ حاضر خوب میں کنچن شروعات کریں گے بولٹن کی تو ہریانہ ویدان سباکہ شریف کالین ستر شکروبار سے شروع ہو گیا ہے پہلے دن مکہ منتری منوحر لال نے صدن میں شوک پرستاف پڑھا اور شہیدوں اور دونگت آدماؤں کی شانتی کے لیے دو منٹ کا مون بھی رکھا وہیں انیلو ودھائک ابھے چوٹالہ نے کسان آندولن کے دوران جان گوانے والے کسانوں کے نام شوک پرستاف میں نہ ہونے پر آپتی جدائی ستر کی شروعات کافی ہنگامیدار رہی بپکشن سوال پوچھنے شروع کیے تو سمبند منتریوں نے ایک کر سبھی سوالوں کے جواب دیئے ستر میں وارٹر لانگنگ کسان آندولن ایم ایس پی اور ساتھی ایچ پی ایس سی سمیت تمام ہوتے اٹھے جن کا سی ایم سمیت دوسرے منتریوں نے جواب دیا سی ایم نے ویرودھیوں پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ پچھلی سرکاریں وارٹر لانگنگ کے لیے ذمہ دار ہیں وہ جلد ہی وارٹر لانگنگ کی سمسیہ کو دور کریں گے ساتھی ساتھ یہاں پر آنے کئی مدے بھی تھے جن پر باتشیت ہوئی واد بیواد کے بیچ ستر کو سنبار تک کے لیے استھگت کرنا پڑ گیا مانی ایس دسگر دیکھ شموہد ہے یہ سدن بھارت کے پہلے جیف آف ڈیفنس سٹاپ جنرل ویپن راوت اور ان کی پتنی شریمتی مدھولی کا راوت کے 8 دسمبر 2021 کو ہیلیکوپٹر درگٹنا میں ہوئے دکھت و اے سامیک نیدن پر گہرا شوک پر گرتا ہے جنرل ویپن راوت نے دیش کی رکشہ پرنالی کو صدر بنانے میں امولے یوگدان دیا راست تھا سینہ کے پرتی سمرپن بھاونہ تدہ پرتی بدتا کے لیے انہیں صدر یاد رکھا جائے گا یہ سدنی صدر گٹنا میں شہید ہوئے پنچکولا جلے سے بریگیڈیر لخویندر سنگھ لیڈر کے علاوہ گروپ ٹیپٹن ورون سنگھ لیفٹین کنرل رجہ رجندہ سنگھ ونگ کمانڈر پریتھی سنگھ چوہان سکوارڈرن لیڈر قردیب سنگھ جنئر وارنٹ اوفیسر رنپ پتاب داس جنئر وارنٹ اوفیسر پردیب ارکل حوالدہ ستپال رائے نائک گر سیوک سنگھ نائک جتیندر کمار لانس نائک ویویک کمار ستا لانس نائک بی سائی تیزہ کی پرتیب ہی شدانجلی ارکت کرتا ہے یہ ستن ان ویروں کی شہادت پر شت شت نمن کرتا ہے تو اس پوری خبر پر ازادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ستم وضاتا روی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہم سے زیادہ جانکاری لے لیتے ہیں روی ویدان صبح کا شویت کالین ستر شکروبار سے شروع ہو گیا مکہ منتری منوحر لان نے صدر میں شوک پرستاف پڑھا لیکن ہنگامے دار ہونے کی وجہ سے یہاں پر سنبار تک کے لیے اسے ستھاگت کر دیا گیا ہے کیا کچھ ہوا ہے اندر جی بلکل ہریانہ کے ہریانہ ویدان صبح کے سیت کالین ستر کا آگاہت کافی ہنگامے دار رہا جس طریقے سے شوک پرستاف پڑھا گیا ہے سی ڈی ایس دے دین رابط کو شرطان سے دی گئی وہ اندیہ دیولمت آدماؤں کو جو ہے شرطان سے دی گئی اس کے اوپر بھی ایک بڑا بیواد اپن ہوا کہ جس طریقے سے کسان آدولن کے دوران سات سو سہدی کسانوں کی مرتی ہوئی ہے تو ان کسانوں کے پرکی بھی ایک شوک پرستاف لائے جا سکتا تھا اس کے اوپر بھی کافی گبیر روپ سے چرچہ ہوئی لیکن سیمیت سنے کی وجہ سے جرچہ کو نیویسٹ کر دیا گیا اس کے بعد لگاتار جو ہے پرشنکال کے دوران جو ہے وہ کھولے میں نماز پڑھنے والا ایشو ہو اس کے بعد واتر روگنگ کی سمسیا جو پردیش کے انہی جلوں میں جو جس طریقے سے سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ ایچ پی ایسی کا جو بھرتی سرجی وارا مانبہ ہے اس کو لے کر مشیش روپ سے یہ صدر میں جرچہ جو ہے گرماتی رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسانوں کے مدے پر جس طریقے سے کانگریس کی ولیش نیٹری کیرن چودری دورا جو پرستاب لانے کی سیشکت کی گئی تھی اسے آسویکار کر دیا گیا ہے اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ بیدھان سبا کے پچھوے سب سے دوران جد کرشی کے تینوں کانون لائے گئے تھے تو اس دوران جو ہے ہریانہ سرکار دورا پھنے واد دستار جو ہے وہ کیندر کو بھیجا جائے تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس بار جب ہی تینوں کرشی کانونوں واپس لیے جا چکے ہیں سرکار دورا کیندر سرکار دورا تو اس بار جو ہے ایمنیسپی کو قانونی عملی جمعہ پہنانے کو لے کر جو ہے ایک دستار جو ہے وہ ہریانہ سرکار کی طرف پر بھیجا جانا چاہیے تو ان تمام متوں کو لے کر جو ہے وہ معاملہ سالہ دن جو ہے وہ گرماتا رہا اور انت میں جو ہے قریبا چھے بجے جو ہے وہ بیدھان سبا کا سب تر جو ہے وہ سکت کر دے گیا اور اب اس کا آرم جو ہے وہ آگامی سوموار کو ٹھیک تو پہر دو بجے کیا جائے گا جی کنچن ساتھی یہاں پر اگر دیکھا جائے روی چندیل تو صاف طور پر یہاں مکہ منطری منوحرلال کی کہتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں کی وارٹر لاغنگ کا جو معاملہ ہے اس کے لئے پچھلی سرکار جو ہے وہ ذمہ دار ہے لیکن بہت جلد اس سمسیہ کا سمادھان بھی کر دیا جائے گا یہ بلکہ جس طریقے سے لاغاتار مکہ منطری منوحرلال کھٹر نے اس کے اوپر لاغاتار بیان پرتکلی آ رہی انہوں نے کہا کہ سرکار دوارہ جو پولیسیز لے کر دھراتر میں لائی جا رہی ہیں ان پولیسی کے تحت جو ہے وہ کام بھی کرے جا رہے ہیں تاکہ جو بھو جل کی جو سمسیہ ہے وارٹر لاغنگ کی جو سمسیہ ہے انہوں نے کہا کہ وارٹر لاغنگ کی سمسیہ سے ہم باقاعدہ جو ہیں وہ ہم روبرو ہیں لیکن جس طریقے سے اب جو حالات ہیں وہ حالات سدرن میں تھوڑا بہت سامنے لگتا ہے گرداری کی جا رہی ہے گرداری کے بعد باقاعدہ جو ہے معافضہ بھی جو ہے وہ وارٹر لاغنگ جہاں جہاں ہوئی ہے ان کسانوں کو بھی ضرور ملے گا ان تمام مددوں کو لے کر جو ہے وہ چرچہ بھی بنی رہی ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ اس طریقے سے کھلے میں نماز پڑھنے والا جو اسیو تھا اسیو کو لے کر لگتا ہے جو ہے ویڈھائک آگر ہم آفتار احمد کی بات کریں یا انہیں ویڈھائکوں کی بات کریں تو انہوں نے اس مددے کو جو ہے وہ بہت بہت شکریہ روی ہمارے ساتھ اس پوری خبر پر تمام جانکاری پہنچ آنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا تو ہریانہ ویڈھائن سبا کا شویت کالین ستری شکروبار سے شروع ہو گیا پہلے دن مکہ منتری منوحر لال نے سدن میں شوک پرستاف پڑھا شہیدو اور دیونگت آتماو کی شوانتی کے لئے دو منٹ کا مون بھی رکھا حالکہ یہاں پر ستر میں وارٹر لاؤگنگ کسان آندولن ایم ایس پی پر قانون اور ایچ پی اسی سمیت تمام مددے اٹھے جنکار سی ایم سمیت دوسرے منتریوں نے جواب دیا چلی اسی پیچ اس وقت کے بڑی خبر آپ کو بتا دے بھارتی کسان یونین ہریانہ کے پردھان گونام سنگھ چڑھونی آج صبح ساڑھی گیارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے زوران وہ اپنی نئی راج نیتک پارٹی کا اعلان کریں گے اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کریں گے گھرنام سنگھ چڑھونی پریس کانفرنس کریں گے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہی ہیں صبح ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے زوران وہ اپنی نئی راج نیتک پارٹی کا اعلان کریں گے گھرنام سنگھ چڑھونی کی اور سی ملی جانکاری کے مطابق ان کی پارٹی پنجاب ویدان سبات چناف میں قسمت آزماتی ہوئے نظر آئے گی آپ کو یہ بھی بتا دیں بڑی خبر ہے یہ بارہ بجل اگھیانہ کہ یہاں ملاپور میں بنجاب کی 32 کسان جتے بندیوں کی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں اپنے اگلے قدم پر چرچہ کریں گے چڑھونی تو اس کے قیاس حالانکہ بہت پہلے سے ہی لگائے جا رہے تھے کہ بنجاب میں اپنی قسمت آزمات سکتے ہیں گرنام چڑھونی اور اب یہ خبر بھی سامنے آئی اپنے آپ میں بڑی اور اہم خبر ہے بھارتی کسان یونین حریانہ کے پردھان گرنان سنگھ چڑھونی ساڑھی گیارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے زوران اپنی نئی راجبتک پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں تو چڑھونی کی اور سے میری جانکاری کے مطابق ان کی پارٹی پنجاب ویدان سبات چناف میں قسمت آزماتی ہوئے نظر آئے گی دوہر بارہ بجے لدھیانہ کے ملاپور میں پنجاب کی بتیس کسان جتے بندیوں کے ساتھ بیٹھک ہے اور بیٹھک میں اپنے اگلے قدم پر چرچا کریں گے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر بریکنگ خبر حلق خبر حریانہ کی سکرین پر تو گرنان سنگھ چڑھونی کریں گے پریس کانفرنس اس وقت کی بڑی اہم خبر صبح گیارہ بچ پر تیس منٹ پر پریس کانفرنس اور اس پریس کانفرنس میں اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کریں گے یہ پریس کانفرنس کافی مہت وپونڈ کافی اہم ہے تو گرنان سنگھ چڑھونی کریں گے پریس کانفرنس لگ بھگ گیارہ بچ پر تیس منٹ پر یہ پریس کانفرنس ہوگی زورانگو اپنی نئی راشنی تک پارٹی کا اعلان کریں گے گرنان سنگھ چڑھونی کی اور سے ملی جانکاری کے مطابق ان کی پارٹی پنجاب ودان زبا چڑھونی میں قسمت عزماتی ہوئی نظر آئے گی تو اس وقت کی اہم تو بھارتی کسان یونین ہریانہ کے پردھان گرنان سنگھ چڑھونی آج صبح ساڑھے گیارہ بچ پریس کانفرنس کریں گے تو پنجاب سے ہمارے ساتھ بیورو چیف سورانجویت ہمارے ساتھ سیدھے لائف جوڑ گیا ہے ان سے باتشیت کر لیتے ہیں سونجز جس طرح سے ابھی تک قیاس لگایا جا رہا تھے کہ چڑھونی اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں پنجاب میں اپنی قسمت عازمہ سکتے ہیں لیکن اب یہ بڑی خبر بھی سامنے آگئی ہے ساڑھے گیارہ بچے پریس کانفرنس کر رہے ہیں چڑھونی چلیے گو پھر سے آپ کو بتا دے فضالہ ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے بھارٹی کسان یونین حریانہ کے پردھان گھرنام سنگھ چڑھونی آج سبھا ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے زوران وہ اپنی نئی راشنیتک پارٹی کا اعلان بھی کریں گے گھرنام سنگھ چڑھونی کی اور سے ملی جانکاری کے مطابق ان کی پارٹی پنجاب ویدان سبھا چناف میں قسمت آزماتی ہوئی نظر آئے کی دفائر بارہ بجے لدھیانہ کے مولاپور میں پنجاب کی بتس کسان جتے بندیوں کی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں اپنے اگلے قدم پر کریں گے چھڑچا تو ہمارے ساتھ اسبوری خبر پر ہمارے بیورو چیف سیدھے جوڑ گئے ان سے باتشیت کر لیتے ہیں گھرنام سنگھ چڑھونی پریس کانفرنس کریں گے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے کیونکہ اب تک صرف قیاس لگایا جا رہے تھے کہ پنجاب میں اپنی قسمت آزمات سکتے ہیں چڑھونی سیدھے سیدھے سنگھچ پارٹی ایک سب سے بڑی جو بات نکل کر سامنے آئی ہے گھرنام سنگھ چڑھونی جو کی بیٹے ورش سب سے آگے جو ہے ایک طرح سے ہریانہ کو لیڈ کر رہے تھے جب سنگھ کسان مورچہ کا دکن ہوا تھا اور بٹیز جتے بندیوں کے ساتھ ہریانہ کا اہم رول جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا تھا لیکن اگر ابھی ہم بات کریں تو اس سمیں یہ کیا پھلتے جا رہے تھے گھرنام سنگھ چڑھونی کو لے کر آنے والے سامنے میں گھرنام سنگھ چڑھونی جو ہے راج بیٹی میں کیا سکتے ہیں اور ہوا بھی ویسا آپ میرے بیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت چل در بھی پریس کانفرنچ جو ہے گھرنام سنگھ چڑھونی زوارہ کی جائے گی اور سنیوکت سنگھچ پارٹی کا نام دیا گیا ہے اور سنیوکت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور درشت بھی اس سمیں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سنیوکت سب آخرکار کہاں سے نکل کر آیا ہے لیکن ایک بار بار جو گھرنام سنگھ چڑھونی ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ چناب نہیں لڑیں گے بلکہ وہ چناب پرچار پرسار میں ایک دکھتر اپنے امید واروں کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ سنیوکت کے چاند مہرچہ کے اور جو جتے بھندیاں انہوں نے ساپ کر دیا ہے کہ ہم راج بیٹی میں کتھی طرح کا اور نہ ہی گھرنام سنگھ چڑھونی سے وہ اتفاق رکھ رہے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ گھرنام سنگھ چڑھونی جب آج اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ سارجنی کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے بندیوں کی کیا پتک ریا آئے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکہ سورنگ جی اگر دیکھا جائے تو انتظار ساڑھے گیارہ بج کا ہے ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس کے بعد ہی آگے کی تصویر صاف ہو پائے گی کہ آخر کیا کچھ مسئلہ ہے کیا گھرنام سنگھ چڑھونی پنجراب میں اپنی قسمت آزمائیں گے یا پھر صرف وہ چناف پرچار پرسار کے لیے آگے آئیں گے گھرنام پرچار پرچار کی ہی بات ہو رہی ہے گھرنام سنگھ چڑھونی یہ بات 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 کر رہے ہیں کہ میں چناف جو ہے وہ نہیں لڑنے والا ابھی تلطو یہی بات انہوں نے جو خواب کیا اور ہمارے دوسری کو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے اب یہ ساڑے گیارہ بجے ہی کلیر ہو پائے گا جب وہ گھرنام سنگھ چڑھونی پریس وارتہ میں آتر کے اپنی بات رکھیں گے کی کیا کیونکہ داہلے جو کیاس لڑائے جا رہے تھے کہ پتے گھر صاحب سے شاید گھرنام سنگھ چڑھونی جو ہے چناف میں اُتر سکتے لیکن انہوں نے پیر خفت پا دی اپنے سہیوگی کی اور پتے گھر صاحب سے انہوں نے یہ ساپ کر دیا کہ وہ چناف نہیں لڑنے والے باقی ابھی کچھ ہی پلوں میں ہمارے درسکوں کو بھی ہم ہر خبر کے معلوم سے ساپ کر دیں گی کیا گھرنام سنگھ چڑھونی کہ اول پرچار ہی کریں گے یہاں چناف میں اُتریں گے چلیے بہت بہت شکریہ سورنجیت ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو بیورو چیف سورنجیت ہمارے ساتھ سوری خبر پر جڑے تھے تمام جوانکاری کے ساتھ تو صبح گیارہ بچ کر تیس منٹ پر پریس کانفرنس کریں گے کچھ ہی دیر کی اور بات ہے اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کریں گے لیکن ابھی تک جو بات چیف یہاں پر چڑھونی سے ہو پائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چناف نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ چناف پرچار پرسار کے لئے آگے آئیں گے حالانکہ کیا ہے معاملہ یہ کچھ ہی دیر میں صاف ہو جائے گا کیونکہ گیارہ بچ کر تیس منٹ پر پریس کانفرنس ہونی ہے پریس کانفرنس میں آگے کی تصویر صاف ہو جائے گی تو چلیے اس وقت ایک اور بڑی خبر چنڈکر سے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ہریانہ ویدیالے سکشہ بورٹ کی تیاریاں پوری آج اور کل آئے ہو جیت ہوں گی دن بھر ویوستہ میں لگے رہے ہیں دن بھر ویوستہ میں تمام ادھکاری لگے رہے ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہریانہ ویدیالے سکشہ بورٹ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں آج اور کل آئیوجت ہو رہی ہیں یہ پریقشہ ایک دن بھر ویوستہ میں لگے رہے ہیں سینٹرز کی بات کر لیتے ہیں سینٹرز پر سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں تمام ادھکاری دن بھر ویوستہ میں لگے رہے ہیں تو ہریانہ ویدیالے سکشہ بورٹ کی اٹھارہ اور انیس یعنی کی آج اور کل ہونے والی ہریانہ ادھاپک پاتتہ پرکشہ دوہزار اکیس لیول ایک دو اور تین شکوال کو پردیش میں تیاریوں کو انتیم روپ دیا گیا آپ کو بتا دے کی آج اور کل یہ تیاری آج اور کل یہ پرکشہ ہونی ہیں سیلون بکشوں میں پرشن پتروں کے ساتھ یہاں پر او ایم آر سیٹ بھی سمبند پرکشہ کندر پر بھیج دیے گئے ہیں زلے میں ادھکاریوں نے سی سی ٹی وی اور سکینر آدھی کی ببستہیں بھی جانتی ہیں بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرن پر تو ہریانہ ویدیالے سکشہ بورٹ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں سینٹرز پر سرکشہ کے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ لگائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی خامی یہاں پر نہ نظرائے دن بھر بیوستہ میں یہاں پر لوگ لگے ہوئے ہیں تمام ادھکاری جو ہیں وہ بیوستہوں میں لگے ہوئے ہیں ایچ ٹی ای ٹی پرکشہ کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرن پر آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس پوری خبر پر زیادہ چانکاری کے ساتھ ہمارے سمواد داتا ویجے ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں ویجے سے زیادہ چانکاری لے لیتے ہیں ویجے ہریانہ ویڈیالے سکشہ بوٹ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں سی سی ٹی وی کا پورا خیال رکھا گیا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی خامیاں نہ یہاں پر ملے اس کے ساتھ ہی اگر بات کرے تو کرونا گائیڈ لائن کا کتنا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے جانکاری دیجئے کنچن آج سے دو دیو سی ہے جو ایسٹیٹ کی پرکشہ ہے شروع ہو جائے گی حالانکہ آج تو ہریانہ ویڈیالے سکشہ بوٹ کی اٹھارہ اور انیس دسمبر کو ہونے والی ہریانہ ادھیاپک باتردہ پرکشہ دوہزار اکیس لیول ایک دو اور تین شکروعار کو یعنی کل پردیش میں تیاریوں کو انتیم روپ دے دیا گیا تھا آج یہ اگزام ہونا ہے یہ پرکشہ ہونی ہے آج اور کل تو ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ وجہ چڑھ گیا ہے لائی وجہ سے باتشویت کر لیتے ہیں وجہ کس طریقے کی تیاریہ کی گئی ہے کس طریقے کا نظارہ دیکھنے کو ملا کرونا گائیڈ لائن کی بات کر لے تو اس کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے کنچن دو دیو سی ہے جو ایسٹیٹ کی پرکشہ ہے آج تو پہر باد تین بجے شروع ہوگی اور جس کو لے کر پوری ویورستہ جلہ پرشارسنوں اور شکشہ بھاگ دوارہ کی گئی ہے حالانکہ سیرسہ جلہ کی بات کی جائے تو سیرسہ جلہ میں دس ہجار ارسٹھ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایسٹیٹ کی پرکشہ دیں گے حالانکہ کل بھی یہ پرکشہ آجید کی جائے گی کل لیول ٹو کی جو پرکشہ ہے سبح شروع ہوگی اور لیول ون کی جو پرکشہ ہے تو پہر تین بجے شروع ہوگی جس کو لے کر نہ صرف بیعاپک پربند کیے گئے ہیں بلکہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس پرکشہ کو پاردسیتہ اور سفر بنانے کے لیے پوری طرح سے پوری جیتور محنت کی جا رہی ہے حالانکہ سرکشہ کی بات کی جائے تو محلاؤں کے محلہ پولیس کے علاوہ پورش پولیس کی بھی یہاں تناتے کی گئے تاکہ کوئی بھی بہاری بیکٹی پرکشہ کے اندر میں نیاز کے سیرسہ جلے میں بات کی جائے تو سیرسہ جلے کی چودہ سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں دس ہزار اٹسٹھ جو سٹوڈنٹ ہیں ایسٹر کی پرکشہ دیں گے جس کے بعد جو ویڈیو ریکوڈنگ بھی سافت طور پر کروائی جائے گی اور کوئی بھی بہاری بیکٹی پرکشہ کے اندر میں نہیں آنے دیا جائے گا سافت طور پر جلہ پرشارسن نے ادھکاریوں کو ندیش دیئے گے کہ ایسے بھی کوئی بھی بیکٹی جو پرکشہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا جس کو لے کر پولیس کا بھی کڑا پہرہ لگایا گیا حالانکہ ویڈیو گرافی پوری طرح سے پرکشہ کی کروائی جائے گی اور جیمر بھی لگائے گا ہے اور میڈرل ڈیٹیکٹر بھی اس کا بھی پریوں کیا گیا ہے تو سافت طور پر آج سے دو دیوشی ہے جو ایسٹر کی پرکشہ ہے اس کو لے کر جلہ پرشارسن نے بھیاپک پربن کی گیا حالانکہ ان کی اگری پرکشہ آج تو پہر سے ہی شروع ہو جائے گی کس پرکار انہیں بھیاپک پربن کیا اور کیسے ان کے دعوے سفل ہو پاتے ہیں بلکل اگر یہاں پر بات کی جائے سرکشہ کی تو سرکشہ کے کیا کوچ انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں چودہ سینٹر سرسا جیلے کے بنایا گیا ہیں جس میں دس ہزار اٹسٹ جو سٹوڈنٹ ہیں ایسٹیٹ کی پرکشہ دیں گے حالانکہ آج تو پہر تین بجے یہ پرکشہ آیوجد کی جائے گی لیکن سرکشہ کی بات کی جائے تو پولیس کا کڑا پہرہ ان سینٹروں میں لگایا گیا ہے مہلا پولیس کی الگ سے تناتی کی گئی ہے اور پورش پولیس بھی ساتھ طور پر تناتی کی گئی ہے تو ساتھ طور پر جو چودہ سینٹر بنایا گیا ہیں ان کے پاس کڑا پہرہ سرکشہ لگایا گیا ہے اور کسی بھی باہری ویکتی کو پرکشہ کیندر کے اندر جانے کی عرمتی نہیں دی گئی ہے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ کو بھی گائنڈنٹ جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنا پہچان پتر جس میں اس کے پوٹو بھی امکیت ہو تو وہ ساتھ طور پر لے کے آئے اور جس کے پاس ایسا پہچان پتر نہیں ہوگا تو اسے پرکشہ کیندر میں داخل نہیں ہونے دی جائے گا ساتھ طور پر جلا پرشارشان اور شکشہ بھی بھاگ سب ہی ادھکاریوں کو بھی ندیش دے دیئے ہیں کہ دو دن کی جو پرکشہ ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کا بہت شکریہ تو دن بھر ویوستہ میں ادھکاری لگے رہے سینٹر پر سرکشہ کے پکتہ انتظامات ہوئے چونڈی گر سے بڑی خبر ہریانہ ویدیالہ سکشہ بورٹ کی اٹھارہ اور انیس یعنی کہ آج اور کل ہونے والی پرکشہ کو لے کر تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ یہاں زلے میں ادھکاریوں نے سی سی ٹی وی اور سکینر آدھی کی ویوستہ کو خود جا کر یہاں پر جا جائے چلی اب بات کر لیتے ہیں توشام کی توشام بار اسوسییشن کے پردھان چناف میں ایڈوکیٹر پاون ڈھاکا نے جیت حاصل کی ہے انہوں نے ایڈوکیٹر پردیپ فوگات کو کڑے مقابلے میں پانچ ووٹوں سے ہرایا ہے جیت کی بات پاون ڈھاکا نے کہا کہ وہ توشام بار اسوسیشن کی پرکتی کے لیے اپنی پوری نشتہ کے ساتھ کارے کریں گے اور سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے مجھے پریزیڈنٹ چونیا ہے اور میں بار کی جو بھی ساتھی میرے کو جو بھی آدیس کریں گے جیت بھی ترہے گا بھورا سوئیو کروں گا اور پاردرشتہ اور مشپکستہ سے کام کروں گا اور کسی تک نہ تو کوئی بید باو کروں گا نہ ہی کوئی ایسا کام موڑی دیں گا جس سے یہ وائی کھبر رواری سے ہے رواری زلابار اسوسیشن کے چناف میں پردھان پتھ کے لیے ایڈوکیٹ شرمشیر یادت نے جیت درش کی انہوں نے ایڈوکیٹ یشویر کو دو سنتر ووٹوں سے یہاں پر ہرا دیا اور بتا دیا کہ شمشیر یادف کو کل کتنا یہاں پر سمرتھن ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ یشویر کو یہاں پانسو انتیس ووٹ ملے بتاتے چلے کہ ایک ہزار شہ سو اکتیس میں سے یہاں انہیں ہرا گیا تصویر ای ٹیوی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ریواری زلا بارہ سویسٹیشن کے چناف میں پردھان پت کے لئے ایڈوکیٹ شمشیر یادف نے جیت درج کی انہوں نے ایڈوکیٹ یشویر کو تین سو انتر ووٹوں سے ہرایا یہ بھی بتا دے کہ شمشیر یادف کو کل یہاں پر آٹھ سو اٹھانویں ووٹ ملے جبکہ یشویر کو پانسو انتیس ہی ووٹ ملے بتاتے چلے کہ ایک ہزار چھہ سو اکتیس میں سے ایک ہزار چار سو ستائیس وکیلوں نے اپنے متو کا استعمال کیا بار کے پیار نے مجھے جتا ہے اور میں ان کا جندگی براباری رہوں گا بار کا جس نے اپنا پورا پیار سنے اور محبت مجھے میں دکھائی اور مجھے باری متوں سے جتا ہے تو میں بھوش میں بار کے لیے حالانکہ پہلے بھی کھڑا رہا ہوں اور میرا نعرہ بھی یہی تھا کہ بار کے ساتھ تھا تو ریواری ظلہ بار اسسلسٹیشن کے چنافی پردھان پتکل ایڈوکیٹر شمشیر یادف نے جیت درج کیا انہوں نے ایڈوکیٹر یشپیر کو 373 ووٹوں سے ہرایا بتا دے کہ شمشیر یادف کو کل یہاں پر 888 ووٹ ملے جبکہ یشپیر کو 529 ووٹ ملے ہیں بتا دے چلے کہ 1631 میں سے 1427 وکیلوں نے اپنے متو کا استعمال کیا تو یشپیر کو 383 ووٹوں سے یہاں پر ہرایا ریواری ظلہ بار اسسلسٹیشن کے چنافی پردھان پتکل ایڈوکیٹر شمشیر یادف نے جیت درج کیا انہوں نے ایڈوکیٹر یشپیر کو 373 ووٹوں سے ہرا دیا ہے شمشیر یادف کو کل یہاں پر 888 ووٹ ملے جبکہ یشپیر کو 529 ووٹ ملے بتا دے چلے کہ 1631 میں سے 1427 وکیلوں نے اپنے متو کا پریوک کیا چلیے اسی بیچ اس وقت کے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر پردھان منطری نریندر موڈی کا شرانجرہ پردورہ جس کے لئے تیاریاں پودی کر لی گئی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی کہ دورہ کافی مہت وپون بتایا جا رہا ہے پردھان منطری نریندر موڈی کا تو شرانجرہ پردورہ ہے گنگا ایکسپریس ووی کی وہ آدھار شلا رکھیں گے 36,200 کروڑ کی زیادہ کی لاغت سے بنا ہے یہ ایکسپریس وے شرانجرہ پردورہ پر رہیں گے پردھان منطری نریندر موڈی اس وقت کی بڑی بریکنگ خبر شرانجرہ پردورہ پر رہیں گے پردھان منطری نریندر موڈی گنگا ایکسپریس وے کا شرلا نیاز کریں گے 36,200 کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے بنا ہے یہ ایکسپریس وے پوروی پشنی شیطر کو آپس میں جوڑے گا یہ ایکسپریس وے اس وقت کی بڑی اور اہم بریکنگ نیوز ٹی وی سکرین پر تو گنگا ایکسپریس وے کا شلہ نیاس کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی 36,200 کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے بنا ہے ایکسپریس وے پردھان منتری نریندر موڈی کا شانجہ پردورہ گنگا ایکسپریس وے کی ادھار شلہ رکھیں گے سب سے بڑا ایکسپریس وے ہوگا یہ 36,200 کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے بنا ہے ساتھی سب سے اہم بات آپ کو بتا دیں کہ پوروی پشمی شیطر کو آپس میں جھوڑے گا یہ ایکسپریس وے چلی اسے کے ساتھ اس بولیچن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکال